اس کام کے کچھ لوازم ہیں کچھ شرائط ہیں اس کی کچھ تدریج ہے جو ہمیں سنت سے ملتی ہے قرآن سے ملتی ہے حدیث سے ملتی ہے تو میں اس کام کے زمن میں اس کی وہ تدریجی مراحل اور اس کے لوازم اور اس کی شرائط بیان کرنا چاہتا سب سے پہلی شرط اول وہ فارسی کا شیر مجھے یاد آیا کہ در رہے منزل اللیلہ کے خطرحاش بسے شرط اول قدمی نس کے مجنوب آشی پہلی شرطی ہے کہ مجنوب بنو تو یہاں کا پہلی شرط کیا ہے پہلے صاحب ایمان بنو ایمان تمہارے دلوں میں ہو یا ایوہ اللہزین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی یعنی ایک ایمان تو تمہیں حاصل ہے اقرارم باللسان وہ تو تمہیں والدین سے مل گیا عقیدہ تمہارا ہے وہ تو وارث جو ہے تم عقیدے کو مانتے ہو لیکن دل یقین والا ایمان حاصل کرو اصل میں اس کے بعد گاڑی چلتی ہے اس کے بعد جو ہے نتائی نکلتے چلے جائیں گے لیکن اگر وہاں ایمان کی کمزوری ہے تم اوپر اوپر سے کوہشیں کریں گے نتیجہ نہیں نکلے گا آگے ہم بڑھ نہیں سکیں گے ہمارے جو جند و جہود ہیں وہ کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوگی اس جیسے ہی ہے جیسے ہم درخ لگانا چاہ رہے ہیں جس کی جڑی نہیں ہے آپ خود کا درخ جو اس کے درخ گاڑ دیں گے تو زمین تو نہیں پکڑے گی اس کو وہ تو نیچے سے جڑ ہو اور پھر درخ جو ہے اس سے ابرے تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے لئے یوں سمجھئے سرسر درخ بنے گا اس حوالے سے سب سے پہلا قدم کیا ہے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اپنے دلوں کو ٹٹھولیں وہ یقین والا ایمان ہے یا نہیں اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیے کہنیت مبارک بات اور نہیں ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے یقین اللہ کی ذات پر اس کی صفات قبال پر یقین مرنے کے بعد اٹھنے پر بعض سے بعد الموت اور حساب کتاب یوم حشر اور جنت اور دوزہ کا یقین فرشتوں کا یقین وحی کا یقین قرآن کا یقین کتابوں کا یقین نبیوں اور رسولوں کا یقین اور محمد الرسول اللہ کا یقین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آخری اور کامل رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے خاتم النبیین بھی ہیں اور آخر المرسلین بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ یقین پہلے پیدا ہونا چاہیے تو اب ظاہر بات ہے کہ جب میں نے یہ بات اتنی بڑی کہی ہے تو پھر مجھے یہ بھی بتانا چاہیے یقین کہاں سے ملے گا کون سی دکان ہے سپر مارکٹ کوئی ہے جہاں پر کہ یہ جنس بکتی ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے صاحب ایمان کی صحبت اختیار کرو جیسے آپ بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت پہنچ جائے گی آپ پر اب کسیل کے قریب بیٹھے ہوں گے کھنڈک پہنچ جائے گی اگر صاحب ایمان ہے کسی کے دل میں یقین والی بھٹی دہک رہی ہے تو اس کے قرب سے آپ کے اندر بھی یقین پیدا ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ اس عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے یہ دو طرفہ معاملہ ہے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے اور عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں وشیس سرکل بریش ہے ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے بڑھ گئی تو پھر اس کے اور خرابی بڑھ گئی اس سے پھر وہ پہلی خرابی اور بڑھ گئی پھر وہ اس سے اور خرابی بڑھتی چلی گئی جیسے پیچ آپ کر کے ساتھ وہ پیچ آگے بڑھتا جاتا ہے اسی طریقے سے بھلائی کا بھی ایک سرکل ہے ایک نیکی آپ کریں گے آپ میں ایمان پیدا ہوگا اب آپ زیادہ نیکی کریں گے تو اب اور زیادہ ایمان پیدا ہوگا تو یہ دو طرف اثر چلے اور تیسری بات جو ہے خاص طور پر فہیم ذہین انٹیلیکچول لوگ سمجھدار لوگ اور آج کی دنیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نوجوان تبتے میں بہت بڑی تعداد اور بہت سمجھدار لوگوں تھے اس لیے کہ ان کی معلومات کا جائرہ بڑا وسیع ہو گیا ہے جدید دنیا میں جو علوم ہیں ان کا ایسپلوشن ہے دھماکہ ہو گیا اتنے علوم پھیل گئے اور اس کے اثرات ہیں اخبار بین لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے ہر ایک ان میں سے فلسفی ہوتا ہے آپ اس سے ذرا بات کر کے دیکھئے وہ اپنے فلسفے بگا رہے گا اپنی رائے دے گا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ سب سے بڑا سیاسی تجزیہ نگار یہی ہے لہذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ بات بتاؤ جو ہماری عقل کو بھی اپیل کرے یہ جو معاملہ ہے وہ ایمان جو عقل کو بھی اپیل کرے اس کی سور صرف ایک ہے اور وہ قرآن حکیم ہے بولانا زفر علی خان ایک شیر کہا تھا بہت سادہ انداز میں وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانے فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں عاقل جو ہے انتلیکچول ایک عام آدمی عام آدمی جو ہے صحیح میں یقین کی صوبت سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا عام آدمی عمل کرتا رہے گا اس سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا لیکن عاقل انتلیکچول وہ صد جو کہتا ہے پہلے میری عقل کو اتمنان ہونا چاہیے پھر مانوں گا اس کے لیے جو سورس ہے ممبا ہے سرچشمہ ہے ایمان کا وہ صرف اور صرف قرآن ہے اس میں غور و فکر کرے انسان اس طرح قرآن کو پڑھے کہ وہ براہ راشت اس کا مفہوم اس کے دل کے اوپر اترتا چلا جائے جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاہ قرآن تو تمہارے اپنے قلب پر نادل ہونا چاہیے اور یہ اثر میں ان کے والد نے کہا تھا بلکل بچپن میں علامہ اقبال چھوٹے سے بچے تھے ان کے والد تھے نرا صوفی منشان میں تھے وہ شیخ نور محمد وہ آئے فجر کی نماز مسجد سے پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ اقبال جو ہے بچہ وہ قرآن پڑھ رہا بیٹھا ہوا اس نے کہا والد نے کہ بیٹے تم یہ قرآن کیسے پڑھتے ہو ہاں وہ حیران ہوگا بچہ کہ بچہان پس میں پڑھتا ہوں قرآن جیسے پڑھتے ہیں آپ کا مطلب کیا ہے کہا بیٹے قرآن ایسے پڑھا کرو کہ جیسے یہ تم پر نادل ہو رہا ہے یوں سب جو کہ تم پر نادل ہو رہا ہے تم مخاتب ہو اب کس چیز کو انہوں نے اب نے اس شیر میں ادا کیا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کچھا ہے نہ راسی نہ صاحب کشاب جیسے یہ قرآن قلب محمد پر نادل ہوا تھا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكْ جبرائیل نے یہ اے نبی اے محمد آپ کے دل پر اتارا ہے تو جب تک ہمارے بھی دل پر نہیں اترے گا تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں انسپائر نہیں کر سکے گا ترجمہ آپ پڑھیں گے کچھ آپ کو معلوم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے تفسیر پڑھا اچھا جی ٹھیک ہے فلاں مفسد نے یہ لکھا ہے فلاں نے یہ لکھا ہے یہ معلومات تو مل جائیں گی لیکن وہ اندر سے جو موٹیویشن ہوتی ہے اندر سے جو جذبہ اوپڑتا ہے اندر سے جو ایمان جو ہے چشمے کی طرح قلب کی گہرائیوں سے اُبلتا ہے وہ نہیں ہوگا وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ انٹیلیکسول آدمی جو ہے وہ کم سے کم اتنی تکلیف ضرور کرے کہ اتنی عربی سیکھ لے کہ عربی جو ہے قرآن مجید اس کے براہ راست قلب پر نادل ہو سکے وہ ترجمہ نہ دیکھے اب ایک آیت پڑھی پھر ترجمہ دیکھا اور دیکھا اس میں نمبر گیارہ لکھا ہوا ہے خاشیہ میں جا کر دیکھا نمبر گیارہ یہاں ہے وہ دیکھا تسلسل تو ٹوٹ گیا اب وہ بات نہیں رہی اور ترجمہ جو ہے وہ سب ہی جانتے ہیں دنیا میں ہر بچہ بھی سمجھ لے گا کہ غالب کا کوئی شیر ہو اور وہ آدمی پڑھ کے جھوم جاتا کہ کیا بات گئی اسی کا انگریزی میں ترجمہ کر دیجئے اب اس میں کچھ بھی نہیں آپ نے مفہوم تو بیان کر دیا انگریزی میں لیکن جو تاثیر ہے اس غالب کے شیر کی وہ انگریزی میں منتقل نہیں ہو سکتی تو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ مفہوم تو ترجمہ سے معلوم ہو جائے گا قرآن کی تاثیر ترجمہ سے نہیں حاصل ہو سکتی تاثیر سے نہیں حاصل ہو سکتی اس لیے دو سب سے بڑی تاثیروں کا ذکر اللہ با اطمال نے کیا ہے کہ گرہ کو شاہ نہ رازی نہ امام رازی کی تاثیر کبیر سے تمہیں فائدہ ہوگا اور نہ امام زمکشری کی کشاف سے ہوگا جب تک کہ تمہارے اپنے دل پر قرآن نہ اترے اور اس کے لیے لازم حکم سے کم دیے کہ اتنی عربی انسان سیکھ لے کہ ایک بیریئر نہ ہو ٹرانسلیشن کا کوئی پردہ ہائی نہ ہو درمیان میں تسلسل نہ ٹوٹے آپ براہ راز پڑھ رہے ہیں براہ راز اس کا مفہوم آپ کے طلب پر ناظر ہو رہا ہے تو پہلا سٹیپ جو بہن ہے ان تین آیتوں پر اضافی آیت سورہ نساء کی آپ کے سامنے رکھی ہم میں سے ہر شخص کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ یقین والا ایمان حاصل کرے عام آدمی کے لیے صاحب یقین کی صحبت میں مفید عام آدمی کے لیے عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے لیکن انٹرلیکچول کے لیے ذہین کے لیے فہیم انسان کے لیے انٹیلیجنسیا جسے آپ کہتے ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی گہرائیوں میں غوتہ ذنی کرے اور قرآن اس کے اپنے قلب کے اوپر نازل ہو تو کہیں جا کر وہ قرآن پر سمجھے گا چنانچہ اللہ مہ اقبالی کا ایک اور شیعہ میں آیا ہے وہ میں آپ پہ سنا دوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرب تو ان کی اپنی زبان ہے لہذا وہ تو قرآن مجید کو سمجھتے ہی ہوں گے لیکن برساؤ کا ایسا بھی ہوتا ہے اگر دل پر ہجاب آئے ہوئے ہوں تو قرآن مجید کے سمجھنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا دل پر ہجاب ہے یہی وجہ ہے تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا دل نہ دے گواہی لغتِ قریب یہ قرآن مجید جو ہے تو عجم ہو یا عرب ہو یہ قرآن مجید تیرے لیے لغتِ غریب رہے گا جب تک کہ تیرا دل گواہی نہیں دیتا تو ایک تو طلبِ ہدایت ہو انسان کے اندر اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید کو براہ راست نازل ہونے کا موقع ملے قلب کے اوپر تو ایمان یقین والا حاصل ہوگا